السلام علیکم ویورس ویڈیو میں چینل امید ہے آپ سے خیر ہوں گے تو آج میں بومبئی بریانی سپیشل شان مسائلے سے بنا رہی ہوں بریانی بہت ہی مزیدار اور بہت ہی بیسٹی جس کے لئے میں نے پہلے سے چاول بوائل کر کے رکھیں اس میں دالچینی لانگ کالی مرش سب دو دو کونٹیٹی میں ڈال دیا تھے اور بوائل کر لیا تھا نمک اور آئل ڈال کے چاول بوائل کر لیا تھا یہاں میں نے تین میڈیم سائز کے پیاز لیا ہے تین بڑے سائز کے ٹیمارٹر لیں گے دو مرچے لیں گے در گلسن کا پیس لیں گے دو ٹیبل سپون اور چکن بریانی بڑا رہے تو چکن لیں گے اور یہاں میں نے چکن لیا ہے یہ جو چکن ہے اس کی میں ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں یہ مرینیٹ ہوا چکن ہے تکا اور دلدوری مسائلے والا صرف ہمیں اس میں دہیں اور پانی بن گیا یہ خوشک کرنا ہے اور صرف ہمیں چکن چاہیے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ میں الگ سے بریانی کا مسالہ ریڈی کرنے لگیں جس کے لگے میں نے ٹو ٹیبل سپون یعنی ہاف کپ کے قریب وائل لے لیا اور گرم کر لیا ٹھیک ہے اب اس میں میں پیاس پرائی کر لیتی ہوں اور اس کے بعد پیاس پرائی کرنے والا ہمیں نکال لینے اور ٹیمارٹر کے ساتھ اور مرچوں کے ساتھ بینڈ کر لینا ایسے 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 پیاس پرائی کرنے کے لیے ایسے پیاس پیاس پرائی کرنے کے لیے یہاں میں نے اچھا پیاس بنا دیا یہ دیکھیں تو یہاں میں نے ون ٹیبل سپون کا پیسٹ ڈالوں گی اس میں اسی اوائل میں جس میں پیاز فرائی کیے تھے یہ خیال رکھیں جو چکن مائنیٹ کیا ہوا ہو آپ نے اس میں بھی اگر آپ لو نے ادھگ لسن کا پیسٹ لگایا ہو مائنیشن کرتے ہوئے مائنیٹ کرتے ہوئے تو اس میں کم ڈال میں آپ نے ٹھیک ہے تو ون ٹیبل سپون میں بھر کے ڈال دیا اور اب میں اس میں اس کو فرائی کر کے اور جو ہم نے پیسٹ بنایا ہے اس میں مائنیشن کرتے ہوئے تو اس میں ڈال دیوں گی اس میں میں ڈال دی ہوں وہی میکسٹر جو میں نے بنایا تھا اس کی اتنی اچھی طرح بنائی کرنی ہے کہ جو آئی لینا وہ چھوڑ دے مسالہ اور ساتھی اب میں اس میں شان کا گمبئی مسالہ ڈال دیتی ہوں تاکہ یہ بھی اچھی طرح اس کے ساتھ ہی فرائی ہوتا ہے ہاف ڈالیں گے جتنا جو ہے وہ ہے چابل ہے اس کے مطابق کیونکہ ہم نے پہلے سے بھی مائنیٹ کیا مرگی کو اس وجہ سے اب یہ جو آلو ہے میں نے اس کو زردہ رنگ میں بھور دیا تھا اب یہ سارے پانی ریموک کر دوں گی صرف آلو آلو جو ہیں وہ مسالہ میں ڈال کے فرائی کر دیتی ہوں آلو کو میکس کر کے ہم نے کور کر دیا تھا اب میں اس میں سوکا اور ڈرائے بودھینہ ڈال دیتی ہوں تو یہاں پہ یہ دیکھیں آلو ڈال کے میں نے اچھے سے بنائی کر دی ہے آئیل بھی اوپر آگئے اب اس کو بھرائی کو بن کر کے یہ سارے باؤل میں باؤل میں الگ سے نکال لوں گی مسالے کو ٹھیک ہے اب یہاں تہہ لگانے کی باری آئی ہے آلو سارے میں نے نیچے کر دی ہے ٹھیک ہے اب میں ایک جو ہے چابل کے لیے لگا دیتی ہوں ٹھیک ہے اب دیکھیں ہم نے اس میں چکن کے پیسیز رکھ دینا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے اس طرح سے چکن کے پیسیز رکھیں ہم نے اوپر پھر سے چاول ڈالنے اور پھر ہم نے مسالے کی کلیئر لگا دینا ہے مسالے کی کلیئر لگا دینا ہے مسالے کی کلیئر لگا دینا ہے تو یہ دیکھیں اب میں نے اس میں سب کچھ ڈال دیا ہے اوپر چکن بھی ڈال دیا ہے اب اسے ہم دس سے پندرہ منٹ کے لگے دم پہ رکھیں گے ٹھیک ہے سائیڈوں پہ آپ نے اوائل لگا لینا ہے تاکہ چاول چپکے نہ ہوئے تو مزیدار سی بریانی ریڈی آپ لوگ سرور ٹرائے کریں گے اگر میں میری ریسپیز چیلے کے میں چاہتے ہیں لائک کریں شیئر کریں میں نے بہت جلدی میں بنایا ہے کیونکہ میرے بھائی کی پرمائشتی کی بھی بریانی بنایا ہے دو شکر ہے چکر میں نیٹ کیا ہوا تھا تو جلدی پہن گئی تو مرتے نیکس ویڈیو میں دعاو میادرک کرنا پیس much fuse so got we